بسم اللہ الرحمن الرحیم کومنٹس کیجئے لائک کیجئے عزیز دوستوں صحت اور کمزوری کے احساس کی بڑی وجوہات میں غیر متوازن غزا کا لینا فلو نیت کی کمی تھائرائٹ سے متعلق مسائل یا دیگر وجوہات شامل ہیں بعض مرتبہ سستی اور کمزوری دیگر امراض میں مبتلا ہونے کی جانب اشارہ بھی ہو سکتا ہے جس کے لیے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے اگر یہ معاملہ کسی بیماری سے متعلق نہیں اور انسان عمومی کمزوری اور سستی محسوس کرتا ہے تو غزائی ماہرین صحت مندانہ طرز زندگی اور متوازن غزائی نظام اپنانے کی ہدایت کرتے ہیں تاکہ اس احساس پر قابو پایا جا سکے اس حوالے سے آج کیسے ویڈیو میں ہم نو غزائیں ایسی تجویز کر کے لائیں جن پر توجہ مرکوز کرنے سے آپ یقینی طور پر سستی اور کمزوری کے احساس سے دور ہو جائیں گے اور وہ غزائیں کون کون سی ہیں ان میں سب سے پہلے کیلہ پھلوں کی شکر کا ایک اہم ذریعہ ہونے کے علاوہ کیلے کو ان پھلوں میں شمار کیا جاتا ہے جو انسانی جسم کو توانائی سے بھر دیتے ہیں یہ پوٹاشیم سے بربور ہوتا ہے جو شکر کو توانائی میں تبدیل کر دیتا ہے لہٰذا کوشش کریں کہ روزانہ ایک سے دو کیلے ضرور کھایا کریں تاکہ آپ دن بر چست اور توانہ رہیں نمبر دو دودھ یہ کیلشم بٹمن بی اور مکمل غزائی اناثر کا حامل ہوتا ہے جو جسم کو مطلوبہ توانائی فرام کرتے ہیں روزانہ ایک گلاس دودھ پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں پٹھوں کو غزا اصل ہوتی ہے اور سستی اور کمزوری کا احساس ختم ہوتا ہے بادام یہ سستی کی عمومی احساس کو ختم کرنے میں انتائی فحال غزا ہے اس کی بنیادی وجہ بادام کا بٹمن ای اور بعض اہم مادنیات مثلا ملینیشیم وغیرہ سے بھرپور ہوتا ہے نمبر چار جنسنگ پودے کی جڑ جنسنگ پودے کی جڑ سے بھرپور انٹی آکسیڈنٹس آصل ہوتے ہیں سستی اور کمزوری کے احساس کا مقابلہ کرنے کے لیے اس جڑی بھوٹی کا آساب پر بڑا مصوت اثر ہوتا ہے سٹرابری سٹرابری اپنے کثیر غزائی اناثر کے سبب امتیازی حیثیت رکھنے والا فحال ہے یہ جسم کی قوت مدافعت کو مضبوط بناتا ہے اور ویٹمن سی کا ایک اہم ترین ذریعہ بھی ہے جو پتھوں کو کبھی بنا کر سستی کے احساس کو ختم کرتا ہے روزانہ سٹرابری کھانے سے سستی اور کمزوری کا احساس ختم ہو جاتا ہے شروط ریان ریان کا پودا بھی انٹی آکسیڈنٹ اور جسم کے لیے دیگر مفید اناثر سے بھرپور ہوتا ہے اس کے پتھوں کو عبال کر پینے سے انسانی جسم کو روز مرہ کے معمولات انجام دینے کے لیے مطلوب توانائی حاصل ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ ہڈیوں اور پتھوں کو بھی مضبوط بناتا ہے نمبر ساتھ ناریل کا تیل ناریل کا تیل جسم کے لیے مفید تیل ہے جو اضافی وزن کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے تاہم بہت سے لوگ سستی اور کمزوری کے احساس کو ختم کرنے کے حوالے سے اس کے فوائد نہیں جانتے لہٰذا اپنے یومیہ غزائی نظام میں ناریل کے تیل کو بھی شامل کر لیں تاکہ دن بھر کے لیے توانائی مل سکے نمبر آٹھ عام اپنے لذیذ ذائقے کے پیش نظر پھلوں کا بادشاہ پھلوں کا بادشاہ ہونے کے علاوہ عام ان مادنیات اور ویٹیمنز کا بنیادی ذریعہ سمجھا جاتا ہے جو جسم کو مطلوبہ مقدار میں توانائی فرام کرتے ہیں اس کے نتیجے میں سستی اور کمزوری پر قابو پایا جا سکتا ہے نمبر نو انڈا انڈا پروٹین ویٹیمن اے اور فولا سے بربور ہوتا ہے جو اسے توانائی کا اہم ذریعہ بناتا ہے اگر آپ ناشتے میں انڈا کھانے کا محمود رکھتے ہیں تو دن بھر توانائی اور چستی محسوس کریں گے تو یہ تھی وہ نو گزائیں جن کے استعمال کرنے سے امروز مارا زندگی میں سستی اور کمزوری سے محفوظ رہ سکیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی